ایپلس ٹی وی ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان کاشف شکیل ایپلس ٹی وی کے پروگرام بزم رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے میرے ساتھ آج کے اس پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں فیصل مارولوی صاحب محترم انس نبیل صاحب ڈاکٹر کلیم زیا صاحب اور محترم احتشام نشتر صاحب ہم انشاءاللہ سب سے باری باری ان کا منتخب کلام سنیں گے جو یقیناً آپ کو بھی پسند آئے گا اور ہم سب کو پسند آئے گا ناظرین آئیے ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں نات پاک سے اس ذات گرامی کی نات سے جس نے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے لہو کا ہر ہر قطرہ قربان کر دیا آئیے نات پاک پیش کرنے کے لیے میں محترم انس نبیل صاحب جو آکولہ سے تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے درمیان بہت ہی اچھے شاعر اور مختلف اصناف میں تباہ آزمائی کرنے والے شاعر میں ان سے گزارش کروں گا نات کے اس شعر کے ساتھ محترم انس نبیل صاحب مائک پر السلام علیکم موجود حاضرین آئی پلس ٹی وی کے آج کے اس مشاعرے میں نات پاک پڑھنے کی سعادت میرے حصے میں آئی ہے نات میری محبوب سنف سخن ہے اور میں مختلف حیتوں میں نات پاک کہنے کی کوشش کرتا ہوں لہٰذا آج میں ایک نظم کی انداز میں نظم کی حیت میں ایک نات پاک پیش کروں سماعتمائی پہلا بند سماعتمائی زہن آقا کا گھر آنکھ تیبان گئے دل ہے غارِ حرا دارِ ارقم جگئے کیا بات ہے کیا بات ہے زہن آقا کا گھر آنکھ تیبان گئے دل ہے غارِ حرا دارِ ارقم جگئے میری رگ رگ میں یادیں تیری جل بگئے میرے خیر البشر میرے خیر البشر سبحان اللہ کیا بات برکت شہد ہے اٹھے طوفا کوئی آئے شہطا کوئی چھین سکتا نہیں میرا ایمان کوئی سبحان اللہ بے شک بے شک اٹھے طوفا کوئی آئے شہطا کوئی چھین سکتا نہیں میرا ایمان کوئی تیرے نقش ادم ہے میرے راہ برے میرے خیر البشر میرے خیر البشر میرے خیر البشر مختلف لوگوں نے صیحتی کتابوں میں حلیہ مبارک کو پیش کیا ہے وہیں سے ایک بات پیش کرتا ہوں سماتا میں یہ گا میرے خیر البشر میرے خیر البشر بات کرنے کو جب کھلتے آقا کے لب دانتوں کے بیچ سے پھوٹتا نور تب بات کرنے کو جب کھلتے آقا کے لب دانتوں کے بیچ سے پھوٹتا نور تب جامِ الفاظ میں گفت بو پر رسے میرے خیر البشر میرے خیر البشر کیا کہیے باشر اگر موقع تھے تو میری نات کا ایک مطلع تھا میں نے اس میں کہا تھا کہ چاند تارے ہیں کیا کیا ہے یہ آسمہ چاند تارے ہیں کیا کیا ہے یہ آسمہ خا کے پائے محمد ہے سارا جان محترم انس نبیل صاحب میرے خیر البشر میرے خیر البشر کافی ہے آپ نے بڑا بابرکت چھوڑا ہے باہر پا باہر بارش سنگ میں اور کبھی جنگ میں شیبِ طالب کی بھی بادیِ تنگ میں شیبِ طالب کی بھی سلاح اللہ بارش سنگ میں اور کبھی جنگ میں شیبِ طالب کی بھی بادیِ تنگ میں دکھ اٹھائے لہو میں ہوئے تر بطر دکھ اٹھائے لہو میں ہوئے تر بطر میرے خیر البشر سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ شیشہ و اکسسا یہ تعلق لگا جس نے دیکھا تجھے گویا پران پڑھا مرد مگرد مگرد شیشہ و اکسسا یہ تعلق لگا جس نے دیکھا تجھے گویا قرآن پڑھا اور تُقاری کو قرآن میں آئے نزر شیشہ او اکسسا یہ تعلق لگا جس نے دیکھا تجھے گویا قرآن پڑھا اور تقاری کو قرآن میں آیا نظر سبحان اللہ علیہ وسلم دن خزا کے تلے اب بہاریں ملیں تیرے دیدار کے پھول آقا کھلیں دن خزا کے تلے اب بہاریں ملیں تیرے دیدار کے پھول آقا کھلیں موسم خواب میں آنکھوں کی شاخ پر میرے خیر بشر میرے خیر بشر میرے خیر بشر خط تاری ہوئے ہوئے کیا کرنے ہو عشد بابا؟ ذہن آقا کا گھر آنکھ تیبا نگر دل ہے غارِ حرا دارِ ارتم جگر میری رگ رگ میں آدھیں تیری جل بگر میرے خیر البشر میرے خیر البشر بہت اچھے یہ تھے جناب انیس نبیل صاحب جو نات پاک سے نماز رہے تھے یقینا جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ رکت تاری ہو رہی تھی ایک وجد کی سی کیفیت یعنی جس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جو احساسات دل میں موجزن ہو رہے تھے وہ بیان سے باہر ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہم کو طائف کی پہاڑیوں میں اور شیب عبی طالب کی وادیوں میں سیر کرا رہے ہیں اور ہمارے سامنے وہ سارا منظر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن مشکلات کو اٹھا کر کے ہم تک اسلام کو پہنچایا ہے وہ سارا منظر ہمارے سامنے آ رہا تھا کسی نے پوچھا کہ جنت کی نعمتیں کون سی رہیں گے تو سامنے والے نے جواب دیا کہ جنت کی ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا میں انیس نبیل صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس رقت آفنی نات کے ذریعے سے ایسا لگا کہ تصورات میں ہم مدینہ پہنچ گئے ہیں مکہ پہنچ گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے ان سنہر لمحات کو اور ان تاریخی لمحات کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آفوں سے دیکھ رہے ہیں تو آئیے محترم میں اس کے بعد بزم کے اگلے شاعر اور بہت ہی مانے جانے شاعر جو مفتاح العلوم ہم اردو اسکول میں مدرس ہیں محترم فیصل مارولوی صاحب میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ محترم تشریف لائیں مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں محترم فیصل مارولوی صاحب السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ کلیم زیہ صاحب جیسی شخص میرے ساتھ ہم سب کی خوش نصیبی ہیں ہم سب کی خوش نصیبی ہیں وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی خدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھیں بلا شبہ بلا شبہ یہ بس اس وجہ سے یادگار بھی رہے گی کہ اس میں ڈاکٹر کلیم زیہ صاحب شریف اللہ اپنے ہوں کے درجات بلند فرمائے بینہ کسی تعمیر کے غزل کے چند اشار ملائے کہ ہم جو اظہار صداقت پہ اتر آئے ہیں ہم جو اظہار صداقت پہ اتر آئے ہیں سارے احباب بغاوت پہ اتر آئے ہیں کیا تیور ہے بھائی ہم جو اظہار صداقت پہ اتر آئے ہیں کیا تیور ہے بھائی سارے احباب بغاوت پہ اتر آئے ہیں اور چھوڑ دی زندگی میں نے جو گناہوں والی چھوڑ دی زندگی میں نے جو گناہوں والی میرے بچے بھی شرافت پہ اتر آئے ہیں کیا بات ہے زباب بھائی میرے بچے بھی شرافت پہ اتر آئے ہیں کیا خوبصورت ہے اور ہو گئے گوشہ نشی اقل و فراست والے ہو گئے گوشہ نشی اقل و فراست والے ایسے ویسے بھی قیادت پہ اتر آئے ہیں ہو گئے گوشہ نشی اقل و فراست والے ایسے ویسے بھی قیادت پہ اتر آئے ہیں اور شاخ پر جو رہا کرتے تھے ہمیشہ خاموش شاخ پر جو رہا کرتے تھے ہمیشہ خاموش وہ پرندے بھی شرارت پہ اتر آئے ہیں کیا بات ہے زباب وہ پرندے کیا مندر کشی ہے بھائی 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 بہت اچھا ہے شاخ پر سارے صداقت پہ اتر آئے ہیں سارے احباب بغاوت پہ اتر آئے ہیں اور بطور خاص یہ شر کہ شوق سے پہنے ہوئے بیٹھے ہیں پوشا کے رسوم شوق سے پہنے ہوئے بیٹھے ہیں پوشا کے رسوم عشق والے بھی ہماقت پہ اتر آئے ہیں کیا بات ہے شوق سے پہنے ہوئے بیٹھے ہیں پوشا کے رسوم عشق والے بھی ہماقت پہ اتر آئے ہیں ہم جو اظہار صداقت پہ اتر آئے ہیں کہ جان اٹانے کو میں تیار انا کی خاطر جان اٹانے کو میں تیار انا کی خاطر اور وہ ہیں کہ جو منت پہ اتر آئے ہیں اور وہ ہیں کہ جو منت پہ اتر آئے ہیں اور قوم کے حق میں جو فیصل نے گواہی دے دی قوم کے حق میں جو فیصل نے گواہی دے دی لوگ اس سے ہی شکایت پہ اتر آئے ہیں دوگ اس سے ہی شکایت پہ اتر آئے ہیں ہم جو اظہار صداقت پہ اتر آئے ہیں سارے احباب بغاوت پہ اتر آئے ہیں چھوٹی بہر کے دو ایک شیر ملائزہ فرما جیئے کہ جو عدو کو معاف کرتے ہیں جو عدو کو معاف کرتے ہیں دامنِ دل کو صاف کرتے ہیں کیا بات ہے صاحب جو عدو کو معاف کرتے ہیں دامنِ دل کو صاف کرتے ہیں اور شہد لگتا ہے بولنا ان کا شہد لگتا ہے بولنا ان کا جو عدو شین کاف کرتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے شہد لگتا ہے بولنا ان کا جو عدو شین کاف کرتے ہیں فیصل صاحب جمیل خیر آبادی کے ایک شیر یاد آئے ہے شین کاف سے کہ اس نے کہا ہے کہ ہماری فکر میں ایک فکر یہ بھی شامل ہے یہ ہم خاص کر کے آئے پلس ٹی وی کے اس منج سے اس بزم سے ہم ایک اردو کے فروغ میں ایک کردار جو ہمارا ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری قوم اور ہمارے جو بھی نوجوان ہیں وہ اردو کی طرف آئیں اور فن کی طرف آئیں شیروشائری کی طرف آئیں تو جمیل خیر آبادی نے کہا ہے کہ ہماری فکر میں ایک فکر یہ بھی شامل ہے ہمارے بچوں کے ہونٹوں پہ شین کاف رہے ہیں کوئی مرہم نہ زخم بھر پائے کوئی مرہم نہ زخم بھر پائے لفظ ایسا شگاف کرتے ہیں اور خوش مزاجی ہو جن میں اے فیصل خوش مزاجی ہو جن میں اے فیصل اونچا اونچا دھراف کرتے ہیں محترم ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے محترم فیصل مارولوی صاحب اپنے کلام سے نواز رہے تھے بہت ہی امدہ کلام اور منتخب کلام سے نواز رہے تھے ہر شیر میں ایک پیغام تھا اور ہر مصرے میں ایک میسج جو ہم سب کو دے رہے تھے بچوں کے حوالے سے انہوں نے کہا ایک بڑی پیاری بات کی بچے جیسا کہ ایک مشہور مقولہ ہے بچے ہماری بات نہیں مانتے بلکہ وہ ہم کو فالو کرتے ہیں جب ایک آدمی جو والد ہوتا ہے یا اس کی والدہ ہوتی ہے وہ خود شریف ہو جاتی ہے تو اس کا بچے آٹومیٹک شریف ہو جاتا ہے آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں شکوا رہتا ہے بچوں کی نافرمانی کا کہ بچے ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں تو ضرورت اس بات کی کہ والدین بھی اپنے گریبان میں جھاک کے دیکھیں کہ وہ کیسے ہیں اگر ان کے بچے بلا شبہ ویسے ہی رہیں گے جیسا کہ ان کے والدین رہیں گے آئیے حضرات ہم بسم کے اگلے شاعر کہ فیض احمد فیض نے کہا کہ ہم پرورش لوہ و قلم کرتے رہیں گے ڈیکٹ صاحب مجھے یاد آتا ہے کہ ایک ایسے ہی مشاعرہ تھا ٹی وی مشاعرہ جس میں احمد فراز اور افتخار عارف دونوں لوگ تھے انہوں نے کہا سر آپ یہ بتائیے کہ ہم پرورش لوہ و قلم کیسے کریں یا اردو زبان کی ترویج و اشاعت میں ہم کیسے اپنا کردار ادا کریں تو فیض صاحب نے اس وقت یہ شعر کہا تھا فیض صاحب نے کہا تھا کہ بس یہی شعر یہی میرا سب کچھ ہے جو میں تم کو دیکھ جا رہا ہوں کہ ہم پرورش لوہ و قلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے ناظرین ایک شاعر بہت بے باق ہوتا ہے جو دل پہ گزرتی ہے وہ کہہ جاتا ہے اسی لئے اس کو بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سماج کے بائیکائٹ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن شاعر وہ بے جھجک ہوتا ہے اس کو ان ساری چیزوں سے پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ اس نے اپنے اندر ایک دنیا تخلیق کی ہوتی ہے اسی دنیا میں وہ زیست کرتا ہے اسی دنیا میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کی اپنی ہر سانس اس کی اپنی ہر فکر اس کی اولاد ہوتی ہے وہ انہی کو چراتا رہتا ہے اور انہی کو پیش کرتا رہتا ہے اس کو اس بات سے مطلب نہیں ہوتا کہ سماج کا اس کے ساتھ روئیہ کیا ہے ناظرین آئیے ہمبزم کے اگلے شاعر اور بہت ہی اچھے شاعر مہدرم احتشام نشتر صاحب جو ممبرہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا شیر ہی ان کا حوالہ ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائیک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نمازیں یقیناً ان کے کلام کا ہر ہر مصرہ آپ کو ان کا تعروف کرائے گا مہترم احتشام نشتر صاحب شکریہ کاشف شکیل صاحب اپنی بات کا آغاز ایک قطع سے کرنا چاہوں گا توجہ چاہوں گا کہ قدر کیجئے کہ اختیار میں ہے قدر کیجئے کہ اختیار میں ہے وقت گزرے گا انتظار میں ہے قدر کیجئے کہ اختیار میں ہے وقت گزرے گا انتظار میں ہے بات جامے ہو مختصر بھی ہو بات جامے ہو مختصر بھی ہو بات کا حسن اختصار میں ہے بات جامے ہو مختصر بھی ہو بات کا حسن اختصار میں ہے اور ایک قطع اور دیکھئے کہ یہ محبت کو مروت کو سلا دیتی ہے یہ محبت کو مروت کو سلا دیتی ہے اور نفرت کو عداوت کو ہوا دیتی ہے اور نفرت کو عداوت کو ہوا دیتی ہے بدگمانی سے بچو آک کا شولہ ہے یہ بدگمانی سے بچو آک کا شولہ ہے یہ سارے رشتوں کو یہ پلبر میں جلا دیتی ہے اور ایک قطع کہ کوششیں بھرپور ہونا چاہیے کوششیں بھرپور ہونا چاہیے بے حیائی دور ہونا چاہیے فاطمہ کی بیٹیوں کو ہر گڑی سر تاپا مستور ہونا چاہیے ایک غزل کے چند اشار مطلع سمات فرمائیے گا کہ علی مزیہ صاحب ہو نگہبانی صدا گفتار کی ہو نگہبانی صدا گفتار کی اور پھر کسرت ہو استغفار کی ہو نگہبانی صدا گفتار کی اور پھر کسرت ہو استغفار کی مانگیے اس سے جو کچھ ہے مانگنا مانگیے اس سے جو کچھ ہے مانگنا دیکھئے پھر رحمت غفار کی کیا بات ہے کیا بات ہے مانگئے اس سے جو کچھ ہے مانگنا دیکھئے پھر رحمتیں غفار کی اور غیر کو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارقین فعال کے اور غیر کو اپنا بنا لیتی ہے یہ خوبیاں کچھ کم نہیں کردار کی غیر کو اپنا بنا لیتی ہے یہ خوبیاں کچھ کم نہیں کردار کی اور نت نئے فتنے آیاں ہونے لگے گم رہی جب سے ہوئی افکار کی اور یہ شیر بطور خاص کہ ایک نقطے کو ملی ہے وہ ستیں ایک نقطے کو ملی ہے وہ ستیں ہے یہی دریا دلی پرکار کی اور طاقت اخلاق جس کے پاس ہو آخری شیر سننی جائے گا کہ طاقت اخلاق جس کے پاس ہو کیا ضرورت ہے اسے تلوار کی طاقت اخلاق جس کے پاس ہو کیا ضرورت ہے اسے تلوار کی اور ایک نقطے کو ملی ہے وہ ستیں ہے یہی دریا دلی پرکار کی ہو نگہ پانی صدا گفتار کی اور پھر کسرت ہو استغفار کی ناظرین یہ تھے محترم احتشام نشتر صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے یقیناً ان کے کلام میں جو بہت سے اسباق پنہا تھے جن پر ہمیں اور آپ سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں سے جو باتیں اور ان میں سے جتنی باتوں پر ہو سکے ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے ناظرین آئیے فیض کے شیر میں ذرا سی ترمیم کر کے کلیم زیاد صاحب کہ ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ شاعر جس کا وعدہ ہے ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں آپ سے وعدہ کیا تھا ناظرین کہ ہم محترم ڈاکٹر کلیم زیاد صاحب کو پھر سنیں گے تو ڈاکٹر کلیم زیاد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر کلیم زیاد صاحب تعرف کے محتاج نہیں بلا شبہ بس ایک شیر کے ساتھ کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں ایسے ہی ایک انسان ہے ڈاکٹر کلیم زیاد صاحب بہت شکریہ جلال ان سے گزارش کی مائک پر تشریف لائے آئے پلس ٹی وی کے ناظرین کلیم زیاد صاحب ایک قطع ماں کے حوالے سے ہر جنگے ماں 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 کا حوالہ چل رہا ہے لیکن اس کا دوسرا پہلو سمانت فرمائے کہ وہ پیتل خود کو اصلی سونا بتلاتا ہے محفل میں وہ رشتوں کا پٹارہ لے کے آ جاتا ہے محفل میں وہ پیتل خود کو اصلی سونا بتلاتا ہے محفل میں وہ رشتوں کا پٹارہ لے کے آ جاتا ہے محفل میں اور جو بیوہ ماں کو ایک پل گھر میں رکھنا تک نہیں چاہے وہ ماں کی عظمتوں کے گن صدا گاتا ہے محفل وہ پیتل خود کو اصلی سونا بتلاتا ہے محفل میں وہ رشتوں کا پٹارہ لے کے آ جاتا ہے محفل میں اور جو بیوہ ماں کو ایک پل گھر میں رکھنا تک نہیں چاہے وہ ماں کی عظمتوں کے گن صدا گاتا ہے محفل کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا مرے حصے میں ماں آئی ایک غزل کے چند شیر سمات فرمائے انایت ارز کیا ہے کہ قدم بڑھاتے ہی منزل دکھانے لگتے ہیں قدم بڑھاتے ہی منزل دکھانے لگتے ہیں یہ راستے تو بڑے ہی سیاہنے لگتے ہیں بہت اچھے قدم بڑھاتے ہی منزل دکھانے لگتے ہیں اور یہ راستے تو بڑے ہی سیانے لگتے ہیں اور ارز کیا ہے کہ کسی غریب کے گھر میں اگر سورج ہم سب کی سچا ہی ہے یہ کسی غریب کے گھر میں اگر سورج اندھیر پورے محلے پہ چھانے لگتے ہیں کسی غریب کے گھر میں کسی غریب کے گھر میں اگر سورج اندھیر پورے محلے پہ چھانے لگتے ہیں کافیہ بن شیر ہے اندھیر پورے محلے پہ چھانے لگتے ہیں اور ہوا بھی رخ کبھی اپنا جدھر نہیں کرتی ہوا بھی رخ کبھی اپنا جدھر نہیں کرتی اسی گلی کے مناظر سوہانے لگتے ہیں اور شیر سمات فرمائیں آپ کے ہمارے تجربات کہ خضام پیڑ پہ پتے تین مرتبہ پہ آ گیا ہے غزل نہ آیا گیا ہے غور کیجئے گا یہ ایک تجربہ ہے میں اصناف میں تجربات کرتا ہوں آپ نے غیر مقفع غزلیں سنی ہیں میں نے غیر مردف غزل کہی ہے اور اس پر مجیر الحمدلہ ماشاءاللہ جی اور غیر مقفع بھی غزل میں نے کہی ہے شیر سمات فرمائیں کہ خضام پیڑ پہ پتے ذرا نہیں ٹکتے خضام پیڑ پہ پتے ذرا نہیں ٹکتے اور بہار آتے ہی رشتے نبھانے لگتے ہیں کیا بات ہے صاحب کیا بات ہے خضام پیڑ پہ پتے ذرا نہیں ٹکتے بہار آتے ہی رشتے نبھانے لگتے ہیں اور میرے یہاں تغضل کا ذرا فقدان ہے محفی چاہتا ہوں لیکن ایک شیر دھر آیا ہے سمات فرمائیں کہ ہینا کا بوجھ اٹھانے کی جن میں تاب نہیں ہینا کا بوجھ اٹھانے کی جن میں تاب نہیں وہ آسمان کو سر پر اٹھانے لگتے ہیں کیا بات ہے ہینا کا بوجھ اٹھانے کی جن میں تاب نہیں وہ آسمان کو سر پر اٹھانے لگتے ہیں اور ایک شیر سمات فرمائیں انشاءاللہ یہ بہت دنوں تک آپ کو یاد رہ جائے گا کہ کسی نظر سے اترنے کوئی ایک پل ہے بہت کیا بات حقیقت 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 حقی ہیں نظر میں چڑھنے کو لیکن زمانے لگتے ہیں شیر تمات فرمائیں کہ ہیں جن چراغوں سے روشن ہوا کا عظم جوان ہے جن چراغوں سے روشن ہوا کا عظم جوان ہوا کے جھوکے انہی کو بجھانے لگتے ہیں اور کوئی کسی کو جو رستے میں چھوڑ کر چل دے کوئی کسی کو جو رستے میں چھوڑ کر چل دے تمام عمر و منظر ستانے لگتے ہیں تمام ایک خالی مقتصمات فرما لیں آپ کہ زیہ سوال کا سیدھا جواب کیا دیں گے جو بعد بات میں باتیں بنانے لگتے ہیں کیا بات ہے زیہ سوال کر چیدھا جواب کیا دیں گے جو بعد بات میں باتیں بنانے لگتے ہیں اور قدم بڑھاتے ہی منزل دکھانے لگتے ہیں یہ راستے تو بڑے ہی سی آنے لگتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ محترم ڈاکٹر کلیم زیہ صاحب آپ اپنے کلام سے نواز رہے تھے اپنے تجربات کا نچوڑ ہم سب کو پلا رہے تھے میں آپ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں ایک شیر کے ساتھ کی اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے ناظرین آپ بھی لگے رہے آئی پلس ٹی وی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ملتے ہیں تب تک آپ اپنے اجالے ہمارے ساتھ رہنے دیجئے اور جڑے رہی آئی پلس ٹی وی کے ساتھ بہت بہت شکریہ اللہ حافظ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں